فلک شیر اور وہ عورت دونوں مجھے کمرے میں لے آئے جہاں پہلے ہی زرد بلب جلتا ہوا اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھا اس کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا اور اس کے بائیں طرف دو کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی پلنگ پر پہلے سے ہی رضائی پڑی ہوئی تھی مجھے پلنگ پر لٹانے کے بعد فلک شیر نے رضائی میرے اوپر ڈال دی اچھا جوان میں جا رہا ہوں اور کل شام کو واپس آؤں گا یہ میری بیوی ہے شمیم یہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گی پریشان نہ ہونا اب تو محفوظ جگہ پر ہو فلک شیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا شاید اسے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی عورت بولی جس کا نام شمیم تھا تجھے بتایا تو تھا کہ بیوی صاحبہ نے بتایا ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یاد داشت چلی گئی ہے فلک شیر نے سراحت سے کہا پھر یاسر بھی تین دن سے مسلسل اسے کمزوری کا انجیکشن لگا رہا ہے تب ہی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کھانے کو بھی ایک وقت کی روٹی دیتا تھا بیچارہ شمیم افسوس کرنے لگی کتنا سونا گبرو جوان ہے کیا کبھی اس کی یاد داشت واپس آئے گی اللہ جانے فلک شیر نے کندھے اچھکائے لیکن چودری باسد کہتا ہے کہ اس کی یاد داشت نہیں گئی یہ یاد داشت کھو جانے کا ڈراما کر رہا ہے ویسے میں نے کئی فلموں میں دیکھا ہے ہیرو کی اگر یاد داشت چلی جاتی تھی تو پھر کوئی تصویر دیکھنے یا کسی اپنے پیارے کو دیکھنے سے واپس آ جاتی تھی اسے بھی اس کے کسی پیارے کی تصویر دکھانی ہوگی شاید اس کی یاد داشت واپس آ جائے وہ فلمیں ہوتی ہیں جلی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا فلک شیر نے مو بنا کر کہا اچھا اب میں چلتا ہوں مجھے صبح ہونے سے پہلے ہی حویلی پہنچنا ہوگا ورنہ مجھے وہاں نہ پا کر وہ سب شک میں مبتلا ہو جائیں گے فلک شیر اور شمیم وہاں سے چلے گئے فلک شیر نے جاتے وقت بلب اور دروازہ بند کر دیا تھا اس لیے اب کمرے میں گھپ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی قبر میں موجود ہوں وہ میرے خیال کے مطابق مجھے اس رات انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا لیکن پہلے لگائے گئے انجیکشن کے اثرات بدستور میرے وجود میں موجود تھے یہی وجہ تھی کہ غنودگی اور نکاہت کی بدولت کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نین کی آغوش میں پہنچ کر ہر احساس سے بے نیاز ہو کر سو گیا صبح مجھے فلک شیر کی بیوی شمیم نے ہی جگایا تھا وہ میرے لیے ناشتہ لے آئی تھی اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ شاید بانو تھی فلک شیر کی بہن بانو کی رنگت گھوری تھی اور وہ کافی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک لڑکی تھی اس کا چہرہ گھول اور آنکھیں بڑی بڑی تھی اس کے اوپری ہونٹ کے بالائی حصے پر چھوٹا سا ایک تل کا نشان موجود تھا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا وہ ڈارک گرین لباس میں ملبوس تھی اور اس نے اپنے سر پر دپٹہ اڑا ہوا تھا چونکہ گزشتہ رات مجھے انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا اس لیے اب میری طبیعت اور قوت مدافعت پہلے سے قدر بہتر تھی اور میں خود کو قدر اچھا محسوس کر رہا تھا نا جانے اس انجیکشن کا اثر چوبیس گھنٹوں کے لیے ہوتا تھا یا اس سے زیادہ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اٹھو ہاتھ مو دھولو اور ناشتہ کر لو شمیم نے ٹری میز پر رکھتے ہوئے کہا میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا بھابی کیا یہ بولتا نہیں ہے بانو کے لہجے میں حیرت نمائع تھی شمیم اس کی طرف دیکھتی ہوئی سراحت سے بولی یہ بولتا ہے لیکن چونکہ اس کی آداشت چلی گئی ہے اس لیے خاموش ہے اوہ اچھا بانو نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا مجھے اپنے لیے اس کے لہجے میں ترہن کی رمک واضح محسوس ہوئی باہر کیف میں بستر سے نکلا اور اپنے پاؤں فرش پر رکھے اور اٹھنے لگا تو یکدم میرے دماغ میں تاریخی بھر گئی اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھاتا ہوا محسوس ہوا اس لیے میں دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گیا تب ہی شمیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھنے میں مدد دی پھر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے ساتھ واشروم کی طرف بڑھ گیا وہ مجھے واشروم کے دروازے تک چھوڑ کر چلی گئی ساتھ ہی اس نے مجھے احتیاط کی تاقید بھی کی تھی کہ کہیں میں گر نہ جاؤں اس کے جاتے ہی میں واشروم میں داخل ہو گیا میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا لیکن میں خود کو سنبھالنے کی ہتی الامکان کوشش کر رہا تھا واشروم زیادہ بڑا نہیں تھا اس کی چھت کڑیوں اور ٹائل سے بنائی گئی تھی دیواروں پر پلستر بھی جگہ جگہ سے اکڑا ہوا تھا ضروریات سے فراغت کے بعد میں باہر آیا تو تب ہی شمیم بھی آ گئی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اسی کمرے میں لے آئی اس دوران بانو وہاں سے چلی گئی تھی وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی پلنگ پر مجھے بٹھانے کے بعد شمیم نے ٹری اٹھا کر میرے سامنے بستر پر رکھی اور بولی ناشتہ کر لو ٹھنڈا ہو رہا ہے میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا شمیم باہر چلی گئی تھی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی ناشتے سے فراغت کے بعد میں بستر پر نیم دراز ہو گیا میں نے رضائی اپنے اوپر اڑ لی تھی میں آئندہ کے بارے میں سوچنے لگا امریکہ جانے والی تو فلائٹ مس ہو گئی تھی میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری گمشدگی کی وجہ سے میرے گھر والے ہیدر الماس اور شانزے بے حد پریشان ہوں گے اور انہوں نے مجھے ہر جگہ تلاش کیا ہوگا چونکہ میرا سیل فون ناظنین کے زیرے قبضہ تھا اس لیے انہوں نے جب میرے سیل فون پر ٹرائی کیا ہوگا تو وہ انہیں بند ملا ہوگا مجھے یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ چودری باسط میرے اور شانزے کی دوستی کے بارے میں جان گیا تھا نہ جانے اس نے شانزے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا سب سے اہم بات یہ تھی کہ فلک شیر مجھے کس کے کہنے پر رات کی تاریکی میں یہاں اپنے گھر لایا تھا اسی بات نے مجھے الجن میں مبتلا کر دیا تھا کچھ دیر کے بعد شمیم برطن اٹھا کر لے گئی تاہم وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجھے دیکھ جاتی تھی دوپہر ایک بجے تک بانو بھی سکول سے آ گئی میرے کمرے کے ساتھ والا اس کا کمرہ تھا اس لیے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے میرے کمرے میں سرسری انداز میں ضرور جھانکا تھا میں نے بھی سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی پھر وہ ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر کے بعد مجھے بانو اور شمیم کی باتیں کرنی کی آوازیں سنائی دی شمیم بانو سے پوچھ رہی تھی بانو تم نے کسی سے اس کا ذکر تو نہیں کیا نا شاید اس کا اشارہ میری طرف تھا بھابی یہ بات تم مجھے ہزار بار سمجھا چکی ہو اب مجھے کتنی بار سمجھاؤ گی بانو کی ناراضگی میں ڈوبی آواز سنائی دی ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی لیکن اچھا اچھا ناراض نہ ہو شمیم نے اس کی بات کاتی اصل میں لڑکیاں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں اس لیے میں نے تم سے یہ بات بار بار کہی ہے تمہارے بھائی کو خدشہ تھا کہ تم کہیں اس کا کسی سے ذکر نہ کر دو ورنہ اس کی زندگی تو خطرے میں پڑے ہی جائے گی تمہارے بھائی کو بھی چودری باست زندہ گار دے گا بھابی ہر لڑکی پیٹ کی ہلکی نہیں ہوتی بانو با دستور برا مناتے ہوئے بولی ویسے بھائی کو اسے یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی تو وہ اسے کہاں لے جاتا شمیم بولی اس کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی ویسے بھائی اسے لیا کیوں ہے بانو مستفسر ہوئی فلکشیر چودری باست کی دوسری بیوی کے کہنے پر اسے یہاں لیا ہے اس نے اس لڑکے سے ہمدردی کی ہے شمیم نے سراحت بھرے لہجے میں کہا اگر وہ ایسا نہ کرتی نہ تو چودری باست نے اسے اپنے پالتو کتے کی فراک بنا دینا تھا میں بے اختیار چونکا اقدہ واضح ہو گیا تھا مجھے نازنین کے کہنے پر فلکشیر حویلی سے نکال کر یہاں لیا تھا لیکن یہ الجن بھی دامنگیر ہو گئی تھی کہ نازنین نے ایسا کیوں کیا تھا کیا اس کے دل میں میرے لیے رحم کی رمک پیدا ہو گئی تھی یا کوئی اور بات تھی یہ ساری الجنیں نازنین ہی دور کر سکتی تھی ساتھ ہی یہ مومہ بھی حل ہو گیا تھا کہ حیدر علمات صاحب نے نازنین کو طلاق دے دی تھی اور اس نے چودری باست سے شادی کر لی تھی یقیناً انہوں نے خفیہ طور پر ہی نکاح کیا ہو گا بڑا ہی ظالم ہے چودری باست بانو کی ششدر آواز سنائی دی ایسا ویسا شمیم نے کہا مجھے فلکشیر نے بتایا تھا کہ ایک بار کسی ملازم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی چودری باست نے رات کی تاریخی میں اس ملازم کو غائب کروا دیا تھا آج تک اس ملازم کا کہیں اتا پتا نہیں چلا بھائی اس کی ملازمت چھوڑ کیوں نہیں دیتا بانو کی پریشان آواز میری سماعت سے ٹکرائی اگر چودری باست کو پتا چل گیا کہ وہ اس کے قیدی کو یہاں لے آیا ہے تو وہ بھی بھائی کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو شمیم کے لہجے میں بھی پریشانی عود آئی تھی لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے بہرحال شام کو فلک شیر آئے گا تو حویلی کی صورتحال کا پتا چلے گا بھابی چودری اس لڑکے کو کیوں مارنا چاہتا ہے بانو نے اس تفسار کیا پتا نہیں شمیم نے جوابا کہا یہ تو فلک شیر کو ہی پتا ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے بانو کی ہنکاری سنائی دی ویسے مجھے تو اس لڑکے پر بہت ہی ترس آ رہا ہے پتا نہیں چودری کی اس سے کیا دشمنی ہے ترس تو مجھے بھی آ رہا ہے شمیم نے کہا اللہ خیر کرے گا ویسے بھابی یہ ہے بہت سونا بانو کی شرارت میں ڈوبی آواز سنائی دی لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا اے لڑکی کہیں اس پر تیرا دل تو نہیں آ گیا شمیم نے اسے ٹوکا او بھابی تو بھی نہ شاید بانو شرم آ گئی تھی شاید برامدے میں اوپن کچن تھا اس لئے باتیں کرتے کرتے انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی تیار کر لیا تھا مجھے دوپہر کا کھانا دینے بانو آئی تھی وہ اس وقت دوسرے لباس میں ملبوس تھی ٹری میز پر رکھنے کے بعد وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی واپس چلی گئی اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ اسے شاید پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت ہو گئی تھی میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور ایک بار پھر ناظنین کے بارے میں سوچنے لگا ہاں بھئی جوان اب کیسی طبیعت ہے وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا لیکن میں خاموش رہا میں دراصل اس پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میری یاداشت کھو گئی ہے اگر وہ مجھے ناظنین کے کہنے پر یہاں لیا تھا تو وہ یقیناً اس سے میرے بارے میں پوچھتی رہتی ہوگی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بات پر یا رد عمل سے اس پر واضح ہو جائے کہ میری یاداشت نہیں کوئی بلکہ میں ڈراما کر رہا ہوں کیا اس نے کوئی بات کی میرے جواب نہ دینے پر فلک شیر نے شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں یہ مسلسل خاموش ہے شمیم نے جواب دیا شاید اسے کچھ یاد نہیں فلک شیر نے تبصرہ کیا تم بتاؤ کیا اس کی گمشدگی پر کوئی ہنگامہ تو نہیں ہوا دفعہ تن شمیم کو یاد آیا تو اس نے پریشان لہجے میں پوچھا اس کی گمشدگی پر سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مورود الزام تھہرا رہی ہیں فلک شیر نے مسکراتے ہوئے جوابن کہا وہ سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ انجیکشن کے زیر اثر ہونے کے باوجود وہاں سے نکل کیسے گیا اور کہاں گیا اوہو تم پر تو ان کا شک نہیں گیا شمیم حقہ بقاہ ہو کر بولی نہیں فلک شیر نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی ان کے ساتھ اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا تھا اس طرح کسی کو مجھ پر شاکھی نہیں ہوا ویسے بھی میں نے ان کی چائے میں بے ہوشی کی دواء ملا دی تھی اس لئے کسی کو ہوش بھی نہیں رہا تھا جب میں واپس گیا تو وہ سب بے صد ہو کر سو رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ جا کر سو گیا تھا شمیم نے ایک لمبی سانس لیا اور مستفسر ہوئی فلک شیر نہ جانے مجھے در کیوں لگ رہا ہے دروں نہیں اللہ بہتری کرے گا فلک شیر تشفی آمیز لہجے میں بولا انشاءاللہ وہ خود کو مطمئن کرتے ہوئے بولی اچھا یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ چودری باست کی بیوی نے اسے یہاں کیوں بھیج دیا ہے اس کی جان کو خطرہ تھا فلک شیر بتانے لگا چودری باست اسے اپنے پالتو کتے کے فراک بنانے والا تھا لیکن این وقت پر چودری کو ضروری کال آ گئی اور وہ چلا گیا پھر دو روز بعد مجھے چودری باست کی بیوی نے فون کر کے کہا کہ میں رات کی تاریخی میں اسے وہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جاؤ اور اس بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے بس میں یہاں اسے لے آیا چودری اسے کیوں مارنا چاہتا ہے شمیم حیران کن لہجے میں بولی پتا نہیں فلک شیر نے کندھے اچھکائے ہمیں اسے کیا کہ وہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے ہمیں تو پیسوں سے غرض ہے چودری کی بیوی مجھے اسے یہاں لانے کے بدلے دھیر سارے پیسے دے گی میری طرف سے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہو تم شمیم نے بھی شوہر کی بات کی تائید کی پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر نکل گئے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ مجھے ناظنین نہیں اغوا کروا کے یہاں بھیجا تھا لیکن یہ مومہ بادستور حل طلب تھا کہ اس نے آخر مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی تھی وہ بھی تو میری جان کی دشمن تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے چودری باتست کے حوالے کیا تھا پھر آخر اس نے میری جان کیوں بچائی تھی چونکہ میں سارا دن کمرے میں پڑا پڑا اکتا جاتا تھا اس لیے میری تنہائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے بانو نے میرے کمرے میں ٹی وی رکھوا دیا ساتھی اس نے انٹرٹینمنٹ والا ایک چینل لگا دیا تاکہ جب میں بوریت محسوس کروں تو ٹی وی چلا کر ڈرامے دیکھتا رہوں جب بانو سکول چلی جاتی اور شمیم گھر کے کام میں مصروف ہو جاتی تو میں آواز میوٹ کر کے نیوز چینلز لگا لیتا اور حالات حاضرہ سے آگاہ رہتا اگلے دو روز میں میری طبیعت بہتر ہو گئی تھی اور میں خود کو پہلے کی طرح فٹ فارٹ محسوس کر رہا تھا نکاہ دور ہو چکی تھی سر کا زخم بھی مندمل ہو رہا تھا ایسے میں میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے اب چلے جانا چاہیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی اور اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں وہاں سے نکلنے کی پلاننگ کرنے لگا اسی روز میں دوپہر کے کھانے سے فراغت کے بعد ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی شاید بانو آگئی تھی کیونکہ وہ ابھی تک سکول سے واپس نہیں آئی تھی میں نے جلدی سے انٹرٹینمنٹ چینل لگا دیا شمیم کچن سے نکل کر دروازے کی طرح بڑھ گئی تھی کچھ دیر کے بعد میرے کمرے میں فلک شیر نازنین اور ببلی کے ہمراہ داخل ہوا تو میں دل ہی دل میں نازنین کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا تاہم میں نے اپنے چہرے کی تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اچانک وہاں آمد پر چونکا ہوں نازنین انتہائی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پرکھنا چاہ رہی ہو پھر وہ پلن کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور انتہائی نرم لہجے میں بولی علی مجھے پہچانتے ہو جواباً میں بغیر پلکیں جھپکے نازنین کو دیکھتا رہ گیا جیسے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں لمحے بھر کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی علی مجھے نہیں پہچان رہے میں جواباً اس بار بھی ہنوز خاموش رہا تو اس نے ہونٹ بھینچے اور لمبی سانس لی بی بی جی لگتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پہچان پا رہا دفتن فلک شیر نے نازنین سے مخاطب ہو کر کہا ہاں نازنین نے اس بات میں گردن ہی لائی لیکن شکر ہے کہ یہ زندہ بچ گیا ہے ورنہ چودری نے اس کا بہت برا حشر کرنا تھا چودری کے بندے اسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جب سے چودری کو اس کے فرار کا علم ہوا ہے اسے ایک پل کے لیے چین نہیں مل رہا آج وہ اپنے کسی کام سے گیا ہے تو میں یہاں آئی ہوں بی بی جی بھورا اور اس کے ساتھی بھی اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں فلک شیر نے نازنین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کسی کو تم پر شک تو نہیں ہوا نازنین کے لہجے میں بھی شمیم جیسی پریشانی تھی نہیں بی بی جی اس نے تیقن سے کہا جب میں اسے یہاں چھوڑ کر واپس گیا تھا تو وہ سب نشے کے زیرے اثر سو رہے تھے میں بھی واپس جا کر وہیں سو گیا تھا نازنین نے اسے وارن کیا تم سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جس سے وہ شک میں مبتلا ہو جائیں جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کر لی ہے جو اس کا علاج کرے گا اور مجھے امید ہے کہ علاج سے اس کی آدھاست واپس آ جائے گی یہ مظلوم لڑکا ہے چودری نے اپنے دوست اسماعیل شاہد اور اپنے بیٹے شانی کے ساتھ مل کر اس پر کافی ظلم ڈھائے ہیں کاش میں چودری باسد کا سیاہ چہرہ پہلے ہی دیکھ لیتی خیر اتنا کہنے کے بعد وہ تاسخ اور ترہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی اٹھکڑی ہوئی اور اپنے پرس میں سے نوٹوں کی ایک پتلی سی گڑی نکال کر فلکشیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی ابھی یہ رکھ لو باقی بعد میں دھونگی فلکشیر کی نوٹ دیکھ کر باچیں پھیل گئیں اس نے نوٹ لے کر اپنی کمیز کی جیب میں رکھ لیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا شکریہ بی بی جی اچھا اب میں چلتی ہوں وہ بولی اور ہاں اس کا خاص خیال رکھنا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ اس گھر سے باہر نکلے تمہارے ہمسائیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے آپ بے فکر رہیں بی بی جی فلکشیر نے کہا شمیم اس کا بہت خیال رکھ رہی ہے پھر ناظنین اور فلکشیر مزید باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے میں خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا ناظنین کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ آخص کیا تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر چودری باست کے کالے کرتوتوں سے واقف نہیں تھی شاید اب اسے کسی ذریعے سے چودری باست اسماعیل شاہد اور شانی کے سیاہ اور مکروہ کرتوتوں کے بارے میں پتا چلا تھا اور شاید اسے ان تینوں سے نفرت ہو گئی تھی دوسرا میں نے یہ بھی نتیجہ نکالا تھا کہ میرا دن کے وقت یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے مجھے رات کی تاریکی میں ہی یہاں سے نکلنا ہوگا چنانچہ میں نے آج کی رات ہی یہاں سے نکلنے کا قصد کر لیا تھا لیکن میرے ارادے پر اس وقت اوس پڑ گئی جب فلکشیر ناظنین کے ساتھ جانے کے بجائے وہیں اپنے گھر میں رک گیا شاید اسے ناظنین نے ہدایت کی یا کوئی اور بات تھی بہرحال میرے لئے اچھا نہیں ہوا تھا فلکشیر کی موجودگی میں میں یہاں سے نہیں جا سکتا تھا پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب فلکشیر گہری نیند میں ہوگا تو میں اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل جاؤں گا چنانچہ میں رات کا انتظار کرنے لگا فلکشیر کی موجودگی میں شمیم تو کئی بار میرے کمرے میں آ چکی تھی لیکن بانوں نہیں آئی تھی رات کا کھانا فلکشیر نے میرے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ کر کھایا تھا اس نے مجھ سے چند باتیں کی تھی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میری رکھوالی کی خاطر اس نے ایک چار پائی پلنگ کے ساتھ ڈالی تھی اور بستر بچھا دیا تھا کچھ ہی دیر کے بعد اسے شاید بھورے کی کال آ گئی تھی اس نے شاید فلکشیر سے حویلی نہ آنے کے بارے میں دریافت کیا تھا فلکشیر نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے اس لیے وہ اب نہیں آ رہا وہ صبح ہی آئے گا بھورے نے اسے مزید استفسار نہیں کیا تھا اور پون بند ہو گیا تھا وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اس وقت رات کے دس بج رہے تھے کمرے کی لائٹ آف تھی اور نائٹ بلگ جل رہا تھا وہاں سے جانے کی سوچ کے سبب نین میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں بستر پر لیٹا سونے کی اداکاری کر رہا تھا لیکن فلکشیر نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا میں دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا کہ آخر وہ کب سوئے گا اگر وہ ساری رات جاگتا رہا تو پھر میرا وہاں سے نکلنے کا پلین ٹو سو جائے گا پھر وہی ہوا تھا فلکشیر ساری رات گئے تک جاگتا رہا تھا اور ٹی وی دیکھتا رہا تھا جب وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور مجھے اتنان ہو گیا کہ گہری نیند سو گیا ہے تو میں نے محتاط انداز میں رضائی ایک طرف کی اور پلنگ سے نیچے اتر کر پیروں میں اپنا جوتا پہنا اور جیکٹ پہننے کے بعد میں گریہ پا چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا فلکشیر نے چار پائی دروازے کے بلکل قریب ہی ڈالی ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے اس کی چار پائی کے قریب سے گزرتے وقت ابھی میں نے احتیاط سے بند کیا تھا کیونکہ اس کی آواز پیدا ہونے کی صورت میں فلکشیر کی آنکھ کھل سکتی تھی برامدے میں نین تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور اس تاریکی کو چاند کی روشنی دور کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی میں نے دوسرے دروازے کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بند تھا شاید بانو اور شمیم اپنے اپنے کمروں میں سو رہی تھی جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ میں اب آرام سے یہاں سے جا سکتا ہوں تو میں نے ایک تھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور گریہ پاچلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا مجھ پر سرشاری کسی کیفیت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ جب صبح فلکشیر کو میرے اس کے گھر سے چلے جانے کا علم ہوگا تو وہ نہ صرف پریشان ہوگا بلکہ مجھے تلاش بھی کرے گا لیکن صبح تک میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں گا کہاں جا رہے ہو ابھی میں سہن میں ہی تھا کہ دفعہ تن مجھے اپنے عقب میں بانو کی سرسراتی مگر مدھم آواز سنائی دی تو بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے میرے قدم رکھ گئے اور میں نے مڑ کر دیکھا تو بانو بھی احتیاط سے چلتی ہوئی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی میرے قریب آتے ہی میں نے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر دنیا جہان کی حیرت رکھ ساتھی نہ جانے یہ کہاں سے اچانک ٹپک پڑی تھی میں نے پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مدھم آواز میں اپنی بات دوبارہ دہرائی میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں پھر یکا یک میرے دماغ میں واشروم کا خیال آ گیا تو میں بولا میں واشروم واشروم اس کے لہجے میں حیرت در آئی پھر اس نے واشروم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا واشروم تو ادھر ہے اوہ میں بھول گیا تھا میں نے ایسے لہجے میں کہا کہ وہ یہی سمجھے کہ میں واقعی واشروم کا راستہ بھول گیا تھا پھر میں واشروم کی طرف بڑھ گیا واشروم میں جلنے والے بلو کا سوچ بٹن باہر اس کی دیوار پر ہی لگا ہوا تھا میں نے بٹن دبایا تو واشروم میں روشنی پھیل گئی پھر میں واشروم کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد سوچنے لگا کہ مجھے تب تک وہیں واشروم میں رہنا ہوگا جب تک بانو اپنے کمرے میں چلی نہیں جاتی جب مجھے یقین ہو گیا کہ بانو اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی تو میں واشروم سے باہر نکل آیا مگر شاید میری قسمت کو وہاں سے جانا منظور نہیں تھا اس لیے جب میں واشروم سے باہر آیا تو فلک شیر میرا منتظر تھا شاید اس کی اچانک آنکھ کھلی ہوگی اور مجھے پلنگ پر نہ پایا ہوگا تو وہ پریشان ہو کر باہر آ گیا ہوگا شاید بانو میرے ارادے جان گئی تھی اس لیے اس نے فلک شیر کو جا جگہ دیا ہوگا اور فلک شیر جلدی سے باہر آ گیا ہوگا کچھ بھی تھا میں اپنے پلین میں ناکام ہو چکا تھا یار تجھے واشروم جانا تھا تو مجھے اٹھا دیتے فلک شیر کے لہجے میں ناراضگی سموئی ہوئی تھی وہ مجھے میں کہنے لگا تو اس نے میری بات کار دی اچھا ٹھیک ہے آؤ باہر سردی بہت ہے پھر اس نے مجھے میرے بانو بازو سے پکڑا اور کمرے کی طرف لے جانے لگا جب ہم برامدے سے ہوتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہے تھے تو میں نے بانو کو کمرے کے باہر کھڑے دیکھا تھا اس کی وہاں موجودگی سے میرے خیال کو تقویت مل گئی تھی کہ فلک شیر کو اسی نے جگایا تھا مجھے بانو پر غصہ آنے لگا اسے کیا ضرورت ہی فلک شیر کو جگانے کی میرا سارا پلین ہی چوپٹ ہو گیا تھا کمرے میں ٹی وی ہلکی آواز میں بدستور چل رہا تھا کمرے میں داخل ہونے کے بعد فلک شیر نے اس کی چٹخنی چڑھا دی اور میری طرف مڑتے ہوئے بولا اب جب تجھے واشروم جانا ہو تو مجھے بتا دینا میں بنا کوئی جواب دیئے پلنگ پر جا کر لیٹا اور رضائی خود پر اڑ لی چار پائی کی آواز سے مجھے لگا کہ فلک شیر بھی اپنی چار پائی پر دراز ہو گیا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے اپنی چہرے پر سے رضائی تھوڑی سی ہٹا کر دیکھا تو میں نے ہونٹ بھیچ لیے فلک شیر سونے کے بجائے نیم دراز ہو کر ٹی وی دیکھ رہا تھا میں نے اسے کوسا اور رضائی چہرے پر کر لی ظاہر ہے اس کے سوا میں کیا کر سکتا تھا اگلے دو روز فلک شیر میری حفاظت کے طور پر اپنے گھر پر رہا تھا وہ ایک لمحے کے لیے گھر سے باہر نہیں گیا تھا وہ کسی جونک کی ماند مجھ سے چپکا ہوا تھا راتوں کو وہ جاگتا تھا اور دن میں کئی کئی گھنٹے سویا رہتا تھا اس کے سونے کے بعد میری نگرانی کی ڈیوٹی شمیم سنبھال لیتی تھی پھر جب بانو سکول سے واپس آ جاتی تو وہ بھی اس ڈیوٹی کا حصہ بن جاتی تھی اس دوران ناظنین بھی فلک شیر سے میرے بارے میں استفسار کر لیتی تھی اور فلک شیر اسے تسلی بخش جواب دیتا تھا ایک بار بھورے کا بھی فون آیا تھا اور اس نے شاید فلک شیر سے حویلی نہ آنے کی وجہ دریافت کی تھی فلک شیر نے اپنی خرابی طبیعت کا بہانہ بنایا تھا اب بھورا اس کی بات سے مطمئن ہوا تھا یا نہیں میں اس بارے میں نابلد تھا یہ تیسرے روز کی بات ہے سپہر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا میں اپنی کمرے میں پلنگ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جبکہ فلک شیر کمرے سے باہر تھا اس کا سیل فون ٹی وی کے قریب میز پر پڑا ہوا تھا سیل فون دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حیدر علماز صاحب کو میسج کر کے اپنی پوزیشن کے بارے میں بتانا چاہیے چونکہ مجھے لوکیشن معلوم نہیں تھی لیکن وہ فلک شیر کے نمبر کے ذریعے لوکیشن ٹریس کر کے یہاں پہنچ سکتے تھے میں جانتا تھا جیسے ہی انہیں لوکیشن معلوم ہوگی تو وہ فوراں یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے اسی خیال کے تحت میں پلنگ سے اتر کر دروازے کے پاس آیا میں نے باہر جھانکا تو فلک شیر شمیم اور بانو سہن کے اوپن کچن میں بیٹھے ہوئے تھے چولے پر توا رکھا تھا اور شمیم روٹیاں پکا رہی تھی جبکہ بانو پیاز چھیلنے میں مصروف تھی فلک شیر کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ شمیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی سپ کر رہا تھا میرے لیے یہ بہترین موقع تھا چنانچہ میں تیزی سے پلٹا اور اس سے پہلے کہ میں فلک شیر کا سیل فون اٹھاتا دفعتاں سیل فون کی گھنٹی چیخ اٹھی اور اس کی طرف بڑھتا ہوا میرا ہاتھ فضاء میں ہی رک گیا میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو فلک شیر کپ فرش پر رکھ کر اٹھ رہا تھا میں نے شک کہا اور جلدی سے پلنگ پر پہلے والی پوزیشن میں بیٹھ گیا چند سیکنڈ کے بعد ہی فلک شیر اندر آیا اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنا سیل فون اٹھا کر سکرین کی طرف دیکھنے لگا کس کا فون ہے تب ہی شمیم کی آواز مجھے سنائی دی بھورے کا فون ہے فلک شیر نے جواب دینے کے بعد کال اٹینڈ کی اور سیل فون کان سے لگا کر بولا ہاں بول بھورے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اس نے ناغواری کے انداز میں فون بند کرتے ہوئے میز پر رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تب ہی مجھے شمیم کی آواز سنائی دی وہ فلک شیر سے استفسار کر رہی تھی کیا کہہ رہا تھا بھورا؟ مجھے ابھی کہ ابھی جانا ہوگا فلک شیر نے کہا تو میرے دل میں خوشی کی رمک پیدا ہوئی کیوں؟ شمیم حیران ہوئی شمیم کی سرسراتی آواز سنائی دی کہیں چودری کو تجھ پر شک تو نہیں ہو گیا اللہ جانے فلک شیر تشفی آمیز لہجے میں بولا میں ناظنین بی بی سے بات کرتا ہوں چند لمحوں کے بعد فلک شیر اجلک بھرے انداز میں اندر آیا اور سیل فون اٹھا کر باہر چلا گیا کچھ دیر کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی دینے لگی وہ ناظنین سے بات کر رہا تھا گو وہ سہن میں کھڑا تھا اس لیے مجھے اس کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی پھر کچھ دیر کے بعد وہ برامدے میں آتے ہی جلدی سے بولا شمیم ناظنین بی بی کہہ رہی ہے کہ شاید چودری کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اس لیے وہ مجھے بلا رہا ہے تو ایسا کر تو علی کو میرے مام شفی کے گھر چھوڑا اگر خدا نہ خاستہ چودری ہمارے گھر آیا بھی تو اسے علی دکھائی نہیں دے گا اور اس کا شک بھی رفع ہو جائے گا میں خدا بخش کو فون کر دیتا ہوں وہ آ کر تم دونوں کو لے جائے گا اور تجھے واپس گھر بھی چھوڑ جائے گا وہ جلدی جلدی بول رہا تھا کیا ابھی جاؤں شمیم کی آواز میں ازتراب تھا ہاں فلک شیر نے کہا وقت کم ہے چل اٹھ جلدی سے تیاری کر لے اور بھائی کیا میں گھر پر اکیلی رہوں گی تب ہی بانو کی آواز سنائی دی اس کے لہجے میں فکر واضح تھی جب تک شمیم علی کو مام شفی کے گھر چھوڑ کر نہیں آتی تو ماسی فریدہ کے گھر چلی جا واپسی پر یہ تجھے لیتی آئے گی وہ کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے اس دوران اس نے کسی خدا بخش نامی شخص کو فون بھی کر دیا تھا کچھ دیر کے بعد فلک شیر نے کمرے میں آ کر مجھے پلنگ سے نیچے اتارا مجھے جیکٹ پہنائی اور میرے پیروں میں جوتے پہنانے کے بعد وہ مجھے کمرے سے باہر لے آیا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو فلک شیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر لگ بھگ 21-22 سال تھی اس کی رنگت ساملی تھی اس کا چہرہ لمبا تھا اور دائیں رخصار پر مٹر کے دانے سے قدر باریک ایک مسا تھا اس کے چہرے پر خباست ٹپک رہی تھی پہلی ہی نظر میں مجھے وہ اچھا دکھائی نہیں دیا اس نے بانوں کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے اس کی آنکھوں میں حوص کی رمک محسوس ہوئی میں نے کاناکھیوں سے بانوں کو بھی دیکھا تھا جس کے چہرے پر بیزاریت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات نمدار ہوئے تھے پھر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور اس کے ایسا کرنے پر خدا بخش کے چہرے پر زہریلی مسکراہت ابری جو پل بھر میں مادوم ہو گئی پھر اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور شک کے ملے جلے تاثرات ابرائے یہ کون ہے بھائی فلکشیر اس نے فلکشیر سے میرے بارے میں دریافت کیا یہ میری بی بی کا رشتہ دار ہے فلکشیر جواباً بولا اس کی یاد داشت ہو چکی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے یہ کچھ دن تمہارے گھر میں رہے گا پھر جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں اسے واپس لے جاؤں گا اتنا کہنے کے بعد وہ شمیم سے بولا جا شمیم اسے چھوڑا کچھ دیر کے بعد میں شمیم اور خدا بخش کے ساتھ گھر سے نکل کر موٹر بائیک پر سوار انجان منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا میں خدا بخش کے پیچھے بیٹھا تھا اور شمیم میرے پیچھے بیٹھی تھی مجھے ان دونوں کے درمیان بیٹھنا عجیب سا لگ رہا تھا جب فلک شیر مجھے موٹر بائیک پر سوار کروا رہا تھا تو میرا دل کیا تھا کہ میں اسے دھکا دے کر بھاگ جاؤں لیکن فلک شیر نے مجھے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا میرے بیٹھنے کے بعد شمیم بیٹھی تو خدا بخش نے موٹر بائیک آگے بڑھا دی تھی وہ اسے ہمارے بیٹھنے سے پہلے ہی کک مار کر سٹارٹ کر چکا تھا باہر کیف اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں راستے میں ضرورت کا بہانہ کر کے موٹر بائیک رکواؤں اور پھر جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا کہیں بھاگ جاؤں وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بلا آخرے کچھے راستے پر موٹر بائیک دوڑانے لگا وہ راستہ کچھا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا تھا چھوٹے بڑے اور گہرے اور کم گہرے گڑے بھی موجود تھے اور خدا بخش انتہائی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا راستے کے دائیں بائیں آموں کے باغار تھی چنانچہ جب ہم کافی دور آ گئے تو میں نے خدا بخش سے کہا موٹر بائیک روک دو کیوں وہ مستفسر ہوا وہ میں نے اسے اپنی ضرورت کے حوالے سے بتایا تو وہ بولا بس ہم گھر پہنچنے والے ہیں تم تھوڑا سا انتظار کر لو لیکن یار کیوں سر کھا رہا ہے چپ بیٹھ وہ جنجلا کر بولا تو میں نے ہونٹ بھیج لیے این اسی لمحے سامنے ایک گڑا آ گیا چونکہ وہ میری طرف متوجہ تھا اس لئے وہ گڑے کو نہ دیکھ سکا اور موٹر بائیک گڑے سے ٹکرائی تو شمیم چیخ مارتی ہوئی اچھل کر ایک سائٹ پر جا گری جبکہ میں اور خدا بخش دونوں ہی موٹر بائیک سمیت گڑے میں جا گری مجھے بازو پر ہلکی سی چوٹیں لگی تھی لیکن خدا بخش کی بائیں ٹانگ موٹر بائیک کے نیچے آ گئی تھی اور وہ درد سے کرا اٹھا گڑا خاصا بڑا اور ایک ڈیڑھ فٹ گہرا تھا میں نے جلدی سے اٹھ کر موٹر بائیک سیدھی کی تب ہی شمیم بھی اٹھ کر گڑے کے قریب آ گئی اور تڑکتے ہوئے لہجے میں خدا بخش سے بولی کیا تو اندھا ہو گیا تھا دیکھ کر نہیں چلا سکتا تھا یہ میرا دماغ کھا رہا تھا اس لئے گڑے پر نظر نہیں پڑی خدا بخش مجھے مورودِ الزام تہہراتے ہوئے بولا پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے پنڈلی سے شلوار اوپر کی تو اس کی پنڈلی پر خراشیں پڑ گئی تھی جن سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا تاہم اس نے خراشوں کی پرواہ نہیں کی اور اٹھ کر موٹر بائیک گڑے سے باہر نکالنے لگا جب اسے موٹر بائیک نکالنے میں دکت ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور تڑک کر بولا تو کیا صرف تماشا دیکھتا رہے گا چل موٹر سائیکل کو زور لگا تب ہی شمیم گڑے میں اتری میں زور لگاتی ہوں تو موٹر سائیکل گڑے سے نکال پھر اس نے موٹر بائیک کی ٹینکی پر ہاتھ رکھے اور دونوں مل کر موٹر بائیک کو گڑے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے چونکہ دونوں کی توجہ موٹر بائیک کی طرف تھی اس لیے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا میں یہ موقع کسی صورت گمانا نہیں چاہتا تھا چنانچہ میں الٹے قدموں پیچھے ہوتے ہوتے مڑا اور دبے قدموں دوڑتا ہوا باغ میں داخل ہو گیا عام کا باغ کافی گھنا اور وسیر اکبے پر پھیلا ہوا تھا میں ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ مجھے شمیم کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی خدا بخش علی غائب ہو گیا ہے کہاں چلا گیا ہے ناجانے خدا بخش نے اسے کیا جواب دیا تھا اس کی آواز تو مجھے نہیں سنائی دی تھی البتہ شمیم کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھی کیونکہ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی مادوم ہو گئی کیونکہ میں دوڑتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا جب ہم فلکشیر کے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو سورج ابھی آسمان پر موجود تھا لیکن اب سورج غروب ہو چکا تھا اس لئے شام ہو گئی تھی باغ میں گھنے درختوں کی بدولت کافی اندھیرا تھا اس لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں میرا جدر مو تھا کہ مسگاک میں دوڑتا چلا جا رہا تھا سردی اپنے جوبن پر تھی لیکن دوڑنے کی وجہ سے میرا جسم گرم ہو رہا تھا اس لئے مجھے زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی کچھ دیر کے بعد میں باغ سے نکل کر ایک اور کچھی سڑک پر پہنچ گیا دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا میں لمبے لمبے سانس لینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں